لاہور بحریہ ٹاؤن سے سینئر وکیل راو نسار کو اغوا کر لیا کیا بازیابی کے بعد پولیس ملزیمان کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کر رہی میری جان کو خطرہ ہے لاہور بار کے وکلہ میدان میں آگئے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ندیم عباس کیوں؟ اندھیر نگری چوپڑ راز لوگوں کو انصاف مہیا کرنے والوں کو ہی انصاف نہ ملے گا تو عام عوام کا کیا ہوگا؟ لاہور کا ایک ایسا علاقہ جو تقریبا باقی علاقوں سے سکیور سمجھا جاتا ہے وہاں سے لاہور بار کے ایک نامبر وکیل کو اغوا کر لیا جاتا ہے اغوا کرنے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج اور تمام جو ثبوت ہیں وہ وکیل صاحب اپنے ہی جو ہے کہ وہ ثبوت جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس پی صدر کو اور اس کے بعد ملزمان کی شناخت ہو جاتی ہے لیکن پولیس اور باقی ادارے وہ ملزمان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور وکیل کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے جو ملزمان ہیں ان کو ان کے تطیمے بیان کے مطابق نامزد نہیں کرتے میرے ساتھ وہ وکیل مجود ہیں جن کو اغوا کیا گیا اغوا کرنے کے بعد ان کے گھر کی ریکی کی گئی اور ان کو دوبارہ بھی دمکیاں دی گئی مزید ان سے جان لیتے ہیں سر کیا بکو آپ کے ساتھ پیش آیا کون لوگ ہیں اور پولی کا آپ سے کے ذات کیوں نہیں تامن کر رہی تئیس دو دوزار چوبیس کو جمعہ پڑ گے گوری بلاک کی مسجد سے میں نکلا ہوں تقریبا دو بجے پرائیویٹ ویگن آر گاڑی پرائیویٹ پرسن سیول کپڑوں میں چار بندوں نے مجھے زبردستی ویگن آر میں ڈال کے اغوا کر کے لے گئے میں شور مچاتا رہا باہر جا کے نیر پر گماتے رہے تقریبا پونہ گھنٹا وہ گمہ پھرا کے اور میری پک بنا کے تصویریں یہ وہ کہیں بیجتے رہے بعد میں ان کا آپس میں کوئی پھڈا پیمنٹ پر ڈالا جو موبائل فون کی کالیں میں نے ان کی سنی جو باتیں کر رہے تھے وہ وہاں پر لا کے دوبارہ مجھے بیری اٹان میں اتار کے چلے گئے اس دوران گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا گیا گاڑی کا نمبر ون فائی پہ کال ہوئی پھر ستائیس کو میری ایف آئی آر درج ہوئی وہ گاڑی کا نمبر سی سی ٹی وی فوٹیز تمام چیزیں میں نے آئیوں کو دی انہوں نے اپنے طور پر معاملہ جو انویسٹی گیٹ کیا اور معاملہ کنیکٹ ہو گیا گاڑی ڈرائیور سب سب کو ٹریز ہو گیا میں نے پہلے دن ہی ایک سو اکسٹھ کے بیان میں ملزمان کا اضافہ کر دیا تھا جو اس میں شامل تھے مجھے پتا چلا اور بعد میں تطیمہ بیان کے لیے میں نے تیرہ دو کو ایس پی صدر صاحب کو اپلیکیشن دی ایس پی صدر صاحب نے ہمیں بھی بلایا ساتھ ساتھ ملزمان کو بھی بلایا ملزمان کو ایسے پروٹوکول دیا جاتا ہے جیسے وہ ان کو مہمان ہیں اور ان کو سننے کے بعد ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو تطیمہ بیان میں نامزد کر دیا جائے اس کے بعد مار کر کے اپلیکیشن بیج دی جاتی ہے ڈی ایس پی مانگا منڈی رائیونڈ کو وہ بھی دونوں فری کین کو اسی طرح بلا کے سنتے ہیں سننے کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں جی میں ابھی ڈرائیور کو بھی سنوں گا ڈرائیور پری ایس بیل میں آ جاتا ہے پری ایس بیل بعد میں خارج ہو گئی ڈرائیور پھر دوڑ گیا اب نہ ڈرائیور ملے نہ پراسس آگے بڑے میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنی لا قانونیت اتنا جنگل کا قانون کہ اتنے بڑے آفیسر جو ہیں وہ بلا کے ملزمان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو تطیمہ بیان میں یہ نامزد کر دیا جائے یہ ان کا رائٹ ہے ان کے ہی ماں پہ نامزد ہونا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے نام پہ اس کی ویل سے یا اس کے جو وقوع ہوا اس کے مطابق اس کے نامزد ہونا ہے آپ کے گھر کی ریکی کی جا رہی ہے دوبارہ کوئی لوگ آ کے آپ نے بتایا آپ نے ویڈیو بھی ہمیں دکھائی ہے کہ لوگ آ کے آپ کے گھر کے باہر ریکی کر کے جا رہے ہیں تو وہ دوبارہ آپ نے کوئی وقوع کی اپلیکیشن دی یا کوئی کال کی آپ کے جو اصل ملزمان ہیں وہ بھی پولیس نامزد نہیں کی جاری تو اب آپ کو خطرہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کی بار کیا کر رہی ہے جب مقامی جو پولیس آئی افیشل آپ نے اپروچ کی ہے ان کی دابعے سے کوئی جواب نہیں ہے آپ کو جی میں نے اس بارے میں جو لوگ ریکی کر رہے ہیں ان کی فوٹیج بھی موجود ہے تصویریں موجود ہیں میں نے آئیو کو بھی دی ایس پی صاحب کو بھی بتایا اور میں نے آئی جی صاحب کو ایک سپیشل اپلیکیشن الہدہ بنا کے دائر کر دی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں اسی طرح اگوا اور قتل کرنے کی دمکیاں دوبارہ دے رہے ہیں اور یہاں تک میں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی وقوع ایسا ہوا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں وہ جو نامزد ملزم ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے تعلقات اتنے ہمارا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا ہمارے افسران سے اتنے تعلقات ہیں اور میری اپنی معلومات کے مطابق انہوں نے پورا گینگ بنایا ہوا ہے جو اس طرح بندے اگوا کر کے آگے کسی پارٹی کو سیل کر دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پھر وہ محافظہ ڈیمانڈ کر دیں وکیل صاحب کی ہم نے بات سنی اور بھی جو سینئر لائرہ وہ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ سر اگر ایک ایف ای آر لوج ہو جائے ناملوم کے ملزمان کے قلاف اور اس کے بعد ملزمان کا پتہ جل جائے تو آپ کا لا کیا کہتا ہے کہ ملزمان کو نامزد کرنے کے لیے اگر پولیس کو اپلیکیشن بھی دے دے تو پولیس وہ نامزد فوری کرتی ہے یا اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے جس طرح یہ راہ صاحب کے ملزمان پولیس نامزد نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون تو یہ ہے کہ جب ایک کمپلینر نے کمپلینر درج کروا دی ایف ای آر ہوگی اس کے بعد جن کو سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ نے نامزد کیا جاتا ہے پولیس آفیشل ڈیوٹی باؤنڈنڈ ہے کہ ان کو نامزد کر دیا جائے لیکن یہاں حالات وہ ہیں کہ مدعی جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا اور منظم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آلہ حکام سے ہم ہم یہ بھی آواز جو ہےنا اپنی آواز وہاں پہچانا چاہتے ہیں ان کے عوان تک کہ یہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے وقلا کے خلاف سوچی سمزی سازشوں کے تیعت اس طرح کے وقوعے کی جاتے ہیں ڈرائیہ دھمکایا جاتا ہے ایون کے مرڈر تک بھی ہو رہے ہیں یہ نہ تو کوئی تحفظ ہے اور میں ہماری جوڈیشری کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی خصوصا پولیس آفیشلز کو فیور نہ کریں بلکہ وقلا کا جو حق ہوتا ہے ان حق کو اور حق کی آواز کو جو انہوں نے کمسات دینے کے لیے ان کے ساتھ انسام ہوئیہ کیا جائے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں لارڈ صاحب کو اس کے بعد انہوں نے فوٹے ہی دکھائی کہ جو لوگ ہیں وہ دوبارہ ریکی بھی کر رہے ہیں اور ملزمان کو نام نامزد نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں اگر کوئی وقوع ہوگا تو اس کے ذمہ دار تو پھر مقامی پولیس کو ہی ٹھرائے جائے گا اس ایس پی کو ٹھرائے جائے گا جس نے آپ نے ملزمان نامزد نہیں کیا اس ڈی ایس پی کو ٹھرائے جائے گا اس انشاد انویسٹیکیشن کو ٹھرائے جائے گا کیونکہ وہ ملزمان نامزد نہیں کر رہے تو میرے خیال میں شاید وہ ملے ہوئے ہوں گے یا ان کو اپروچ کیا ہوگا یا رشوت چلی گئی ہوگی کیونکہ وہ ملزمان نامزد نہیں کر رہے کیونکہ لا میں مجود ہے کہ اگر آپ کے آپ کو ملزمان کی شہادت کو مل گئی ہے ملزمان کا پتہ چل گیا ناملو میں تو آپ تطہیمہ بیان دے کے ان کو نامزد کروائیں اور شامل تفتیش کروائیں میرے ساتھ ایک اور لائر مجود ہے راہ تنبیر ہے سر بتائیے گا پولیس نامزد ملزمان نہیں کر رہی کل کو ان کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے کہ کون جو ہوں کہ ملزمان وہ تو ہیں جو کرنے والے ہیں وہ دھنکیاں بھی دے رہے ہیں پولیس جو ہے کہ وہ تاون نہیں کر رہی تو میرے خیال میں اس میں نیکسٹ اگر نہیں ہوتا تو پولیس بھی پھر نامزد ہوگی اس وقوع میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دارے ایز پر قانون نہیں چلتے اس کیس میں بھی ایسا ہوا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ بنیادی حق ہے کسی بھی شخص کا جس نے ایف آئی آر کروائی جن کے اس کو شک ہے شبہ ہے یا تھوس حقائقی روشنی میں وہ کسی بھی ملزم کو نامزد کر سکتا اور پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ فل فور نامزد کرے باقی تمام مرحل جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے ہیں اگر انویسٹیگیشن میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تمام ملزمان بے گناہ ہیں تو وہ ان کو بے گناہ کر دے گر گناہ گار ہے تو ان کو چالان کر دے گی لیکن بدقسمتی سے اس کیس میں ایسا نہیں ہوا راو نسار صاحب سینئر وکیل ہیں اور وہ پاپٹ بیل ہیں تقریباً کوئی پندرہ دن سے مسلسل چکر لگا رہے ہیں کبھی ایس پی آفیس کبھی ڈی ایس پی آفیس کبھی آئی جی آفیس لیکن ان کے ملزمان کو تو ابھی تک نامزد نہیں کیا گیا حالانکہ ٹھوز شوہائد کی روشنی میں انہوں نے نامزد کیا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی سی ڈی آر سامنے آگئی پتہ لگ گیا کون ملزمان ہے کونوں نے ان کو اقواہ کیا اور اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے لیکن پولیس اپنی روایتی ہٹ درمی پر اور بغزے وکلا میں جان بوجھ کر ملزمان کو نامزد نہ کر رہی ہے بلکہ ذینی طور پر راو نسار صاحب کو ٹیز کر رہی ہے اگر یہ حالات جاری رہے تو ہمیں پھر اس میں مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے ہم نے بار کو بھی انوالو کیا ہے ہم نے اعلیٰ اوفیشلز پولیس کو بھی انوالو کیا ہے ان کو بھی کہا ہے اور ذاتی طور پر راو نسار کی زندگی کو بھی تھریٹس ہیں جیسا انہوں نے پہلے بتایا کہ ان کے گھر کی اب بھی ریکی ہو رہی ہے اور یہ مسلسل جاری ہے مزید سی سی ٹی وی فوٹیج بھی انہوں نے پولیس کو پروائیڈ کی ہیں لیکن بدقسمتی کے ملزمان اب تک نامزد نہیں ہوئے اگر نہ ہوئے تو اس پر ہم سختی سے اقدام اٹھائیں گے اور جو تمام قانونی راستے ہیں ہم وہ انشاءاللہ تعالی ضرور استعمال کریں ناظرین میرے خیال میں پولیس جو ہے کہ وہ کسی اس واقعہ کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو کہ جس میں پولیس اسی ہٹ درمی کا جو انداز کر رہی ہے کہ وہ ملزمان نامزد نہیں کر رہی اور شامل تفتیش ان کو نہیں کر رہی اور ملزمان دوبارہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں میرے خیال میں آئی جی صاحب جو ہیں اسمان انور صاحب وہ صرف اپنے شاید جٹ جیسے لوگوں کو پروٹوکول دینے کی بجائے اپنے ایس پی صاحبان کی بھی تھوڑی سی وہ خبر لیں اور ان کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اس جیسے واقعات نہ ہو اگر ایک سینئر لائر کا نہیں ہو رہا وہ ملزمان نامزد نہیں کر رہے تو عام عوام کے ساتھ یہ پولیس کیا کرتی ہوگی تو پولیس اپنے وہی روایتی انداز اپناتی ہے تو میرے خیال میں وکلہ حضرات کے ساتھ جس طرح کا وہ کر رہی ہے کیونکہ آئے دن پولیس جو ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے تھانے میں بند کرتی ہے وکلہ حضرات بیلف کے ذریعے ان لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں اور پولیس وہ جو ان کے ساتھ آگے پھر نکالتی ہے تو وہ میرے خیال میں اس جیسے واقعات میں نکالتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت لیکن آئی زی صاحب کو ایک بار سوچنا ہوگا جی